آج میں آپ کو انگلیش کے کچھ ایسے ورڈز کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ اپنی گرتبوں میں استعمال کرتے ہیں اگلے کو متاثر کر سکتے ہیں تو کیا ہے اگر آپ کو انگلیش تھوڑی بہت آتی ہے تو یہ الفاظ آپ اپنے انگلیش میں استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو انگلیش پلکل نہیں آتی تو آپ کو پرشان رہنے کے ذر پلکل نہیں ہے میں آپ کو ایسے ورڈز بتاؤں گا جو آپ اپنی اٹھو میں ہی استعمال کریں گے اور استعمال کر کے اگلے کو متاثر کر دیں گے اپنے انگلیز سے تو ایسے الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا جو ہر جگہ پہ لگ جاتے ہیں تو آپ کو فکر نہیں کرنی آپ نے بس وہ یار رکھ لینے ہیں آج میں آپ کو دس ایسے الفاظ بتاؤں گا جو کہیں بھی لگا سکتے ہیں تو جب بھی آپ وہ الفاظ لگائیں گے تو کیا ہوگا آپ انگر آپ اردو بھی بھونے ہیں تو وہ الفاظ آپ کی اردو میں بھی فٹ ہو جائے گے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ دس الفاظ کون سے ہیں پہلا ورڈ بتاؤں گا تو پرسٹ ورڈ ہے ہمارا پرپوسٹرس تو پرپوسٹرس ایک ایسا ورڈ ہے یہ ہم تابع استعمال کرتے ہیں جب کیا ہوتا ہے ہم اگلے سے گفتبو کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ربتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ غلط ہے اور یہ بات اس طرح سے غلط ہے کہ یہ مجھے پتا ہے کہ یہ تو سب کو ہی پتا ہوگی تو میں کیا کہہ دوں کہ یہ ویسے ہی یہ غلط بات کہہ رہا ہے جیسے باتل ہین ہے وہ کہہ دے بارش ہونا جو ہے تو میں کیا کہہ دوں پرپوسٹرس تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اس کی بات سے کیا کر رہا ہوں میں اس کی بات سے تکراب کر رہا ہوں اور کیا ہے مجھے کیا لگ رہا ہے کیکہ باتل نہیں ہے بارش نہیں ہونے تو پہرست ورڈ جو ہیں ہمارے پاس وہ کیا ہے پرپوسٹرس جو ہمارا سیکنڈ ورڈ ہے سیکنڈ ورڈ ہمارے پاس آتا ہے weird تو یہ weird weird کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ عجیب ہم آپ انگلیش میں عجیب کے لیے دو ورڈ یوز کرتے ہیں ایک میں نے آپ کو جسے تاہیا weird اور دوسرا ورڈ کیا ہم آپ آباس odd odd بھی عجیب ہوتا ہے اور weird بھی عجیب ہوتا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے weird جو ہے وہ کسی خالات کے بارے میں بتاتے ہیں اور جو دوسرا odd ہے وہ کسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے جیسے میں کہوں میں نے کوئی چیز دیکھئی وہ کیا ہے odd ہے اس کا کیا مطلب وہ چیز تھوڑی عجیب سی تھی لیکن اگر میں کہوں خالات تھوڑے سے خراب ہیں خالات تھوڑے سے عجیب ہیں تو میں کہہ رہا ہوں weird situations تو آپ بات کرتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو انگلیش آتی ہے تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گفتگو کرتے کرتے آپ نے کیا کہنا ہے کہ کسی کے خالات بڑے weird تھے یا میں ایسی خالات سے گزرا جو بہت زیادہ weird تھے تو آپ اس طرح کی عجیب جو word ہے اس کو آپ use کر سکتے ہیں اپنی اگردو میں بھی اپنی انگلیش میں بھی تو کیا ہے یہ کون سا word تھا weird اور دوسرا میں نے کو کیا کہا ہے odd تو یہ تھا ہمارا دوسرا word میں کیا کہا تھا weird اپنے تیسرے word کے بارے بتا ہوں گا جو ہے ہمارے پاس actually تو یہ جو word actually ہے یہ لوگ around سے کسی بھی جگہ بہت سکتے ہیں کیونکہ actually کا مطلب ہوتا ہے اصل ہوئی تو آپ کسی بھی چیز کو بول سکتے ہیں اصل میں یہ ہے اصل میں وہ ہو رہا ہے تو آپ ایسے یہ جو ہے آپ کو actually آپ کسی بھی چیز میں بول سکتے ہیں actually I am here actually میں یہاں actually میں ادھر گیا actually یہ ہوا actually وہ ہوا تو آپ اس طرح سے actually جو word آپ کہیں بھی بول سکتے ہیں اگلا جو میں پاس word آ رہا ہے وہ ہے میں پاس jeopardy jeopardy ایک ایسا word ہے جو کہ بتاتا ہے خطرے میں تو کیا ہے یہاں خطرے میں یا پھر مسئیبت میں تو یہ jeopardy آپ کہیں بھی use کر سکتے ہیں جہاں آپ نے خطرہ یا مسئیبت بتا لیا ہے جیسے کیا ہوا اس کی کوئی چیز ہو گئی آپ نے کہنا ہے اس کے کیا ہو گیا jeopardy پیش آتی تو اس طرح سے آپ یہ word اردو میں بھی use کر سکتے ہیں اور یہ وڑا انگریش میں use کر سکتے ہیں تو یہ وڑ اتنے لوگ کو نہیں پتا ہوتا تو اگر آپ یہ وڑس بولیں گے تو بہت زیادہ متاثر ہوں گے کہ اس کو یہ jeopardy وڑ کیسے بتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں jeopardy کا مطلب اور آپ اس کو use up اپنے حلاب کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو اردو ہمارے پاس anxiously تو یہ anxiously وڑ ہوتا ہے بڑی بے تابری سے بہت بے سبری سے تو اگر آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے میں بہت anxiously آپ کا انتظار کر رہا تھا یا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں میں anxiously اپنی وڑے کا انتظار کر رہا تھا یا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں i was anxiously waiting for my birthday تو آپ انگلش میں بھی اس کو use کر سکتے ہیں as well as اپنی اردو میں بھی use کر سکتے ہیں anxiously جو وڑ ہے آپ کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے بیتابی اور بیسبری کو بتانا ہے تو anxiously آپ لگا کے آپ کہیں بھی اپنی بیتابی اور بیسبری کو بیان کر سکتے ہیں تو یہ anxious کی وڑ ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس وڑ کو آپ use کر کے اپنی جو daily life کی گفتگو ہے اس میں آپ اپنے تھوڑے سے وڑھا سکتے ہیں next ہمارے پر وڑ جو ہر کوئی بولتا ہے لیکن ہم اس کو سوری بولتے ہیں لیکن ہم نے اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہم نے سوری نہیں کہنا آپ نے کیا کہنا ہے pardon me تو یہ pardon me کا مطلب ہی سوری ہوتا ہے مطلب مجھے معاف کرتو pardon کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا تو آپ کیا کہہ سکتے ہو اگر آپ نے کسی کو کہنا ہے دون ہڑ جو آپ کو کہہ سکتے ہو I beg a pardon اور جہاں پھر آپ کسی سا اگر اپنے معافی مانگنی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے please pardon me تو اس طرح سے آپ اپنی سوری کے word کو چھوڑیں اور یہ word اپنا لیں تو یہ سوری کا word آپ آرام سے کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو جو سوری کا word ہے وہ تو اس طرح سے کیا گفتگو ہے وہ کیا ہوگا وہ چینج ہوتی جائے میں اس طرح سے آپ اور بھی انگلیش کے الفاظ بتاؤں جو کہ آپ اپنے گفتگو میں استعمال کر سکتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد آپ کی گفتگو اچھی ہو سکتی ہے تو اس طرح سے انگلیش کے الفاظ بھی اپنے گفتگو میں لا سکتے ہیں تو اب تک لئے اچھے لگے لائک کریں سسکرائب کریں انشاء لگ جاتا تو یہ نیکس ویڈیو مجھ نیکس ہمارے پاس word آتا ہے literally تو یہ literally word ہے یہ آپ کسی بھی situation میں بول سکتے کہیں بھی بھی بول سکتے ہیں جو literally ہے اس مطلب آپ یہ ہی سمجھ سکتے ہیں اصل میں لیکن آپ کیا ہے اگر آپ اس کا text و ملنگ دیکھیں تو آپ اس sense میں نہیں دیکھ گیا یا آپ کہ سکتے ہیں literally یا میں ایسے کیا میں بیسے کیا تو اس طرح سے آپ جو literally word آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں تو یہ literally word ہے جی آپ بتانے کے لئے یوز کرتے ہیں جیسے میں کہوں میں بس کے ذریعے لہور گیا تو کیا مطلب اگر میں بس کے لہور گیا تو اس طرح سے literally word یہ کیا کرتا ہے یہ فرق خوڑا سا بنا دیتا ہے تو اس لئے آپ نے کیا کرنا آپ کسی بھی چیز کنے literally لگا سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کاری دینا ہے literally کسی بھی ساتھ بھی بول دینا ہے